اکور آج کو خاتمہ کریں گے ہم نے کہا تھا کرپشن سے پاک حکومت دیں گے بہت شکریہ جنابی سپیکر آہ سادر اپیق صاحب پلیز خواجہ سادر اپیق صاحب جی خواجہ سادر اپیق صاحب کیا اچھا جس ایک منٹ جی خواجہ صاحب پلیز شکریہ جنابی سپیکر سر دو چیزیں میرا عزیز ہے ان کے ساتھ خاندانی تعلق جو ہے ساٹھ ستر سال پرانا ہے جو اس کی پارٹی نے میرے بھائی کی پارٹی نے اس کے ساتھ کیا ہے اس کے بعد مجھے ہمیں کرنے کی کچھ میں نے میں نے اس نے ایک وہ پنجابی کا گانے کو ذرا امنٹ کیا تھا کہ رولتے گئے ہیں پر چاسو ہی نہیں آئی ہے انہوں چاسو ہی نہیں آئی ہے ایک میں لمبی بات نہیں کروں گا مجھے عزیزداری کا جو ہے لحاظ جہاں تک مساکہ معیشت کا تعلق ہے جنابی سپیکر آپ کا پیغام ملا تھا اس نے میں نے کسی سے بات نہیں کی لیکن اس میں اب یہ بات ہوئی ہے آپ کا پیغام ملا تھا اصولی طور پہ یہ ایک بڑی اچھی بات ہے کہ ہماری معیشت جو ہے کئی سالوں سے اس میں جو اتار چڑھاؤ جو ہے آتا ہے اگر ہم پولٹیکل پارٹیز یہ گورنمنٹ اور حکوم گورنمنٹ میں اور آپوزیشن میں نہیں ہے یہ پولٹیکل پارٹیز میں ہونا چاہیے بنگلہ دیش میں مساکہ معیشت جو ہے وہ پولٹیکل پارٹیز میں ہوا ہے کہ جو بھی پولٹیکل پارٹی آئے وہ اس کو observe کرے اس کو follow کرے آپ نے جس جو حکم فرمایا آپ کا پیغام لے کری تھی میرا برخدار ہے یہاں پہ علی محمد وہ میرے پاس آیا میں نے ان کا مجھے مشورہ کر رہے ہیں بات یہ ہے کہ اس وقت ہم بجٹ پہ بیعث کر رہے ہیں اور ہماری بجٹ کے اوپر ایک رائے ہیں ہم اس بجٹ کو oppose کر رہے ہیں اس کا جو ہے جو بھی یہ بخیئے ادھیڑے جا سکتے ہیں ہم سے ہم وہ ادھیڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اگر اگر حکومت میں بلکل دے رہا ہوں جب آپ کی پیپل پارٹی کا ٹائم آیا جائے گا اس کو میں دے دوں گا نا نہیں وہ میں دے رہا ہوں نا جی آپ پلیس 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 پاجہ صاحب سر اگر اس بجٹ پہ جو ہماری رائے میں اپوزیشن کی رائے میں عوام دشمن ہے اور بزنس فرینڈلی نہیں ہے اگر شروعات اس سے شروع کی جائے یا اس کی بنیاد جو ہے ابھی رکھی جائے کہ یہ جو ہے کہ اس کا آہ نو کراس ٹاپ پلیس سر کوئی بات نہیں ہے کوئی چلنے دیں یہ سارے اپنے اپنے وجود کو جسٹیفائے کر رہے ہیں اور کوئی بات نہیں ہے سر تو یہ یہ مجھے کوئی فرق نہیں بڑھتا سر چلنے دیں بچے نہ کریں ایف ایف دیکن بی ہیپی آن مائی ایکسپینس ایف نو پرابلم ایڈلی سر یہ پہلے تو بجٹ کے اوپر جو ہے ہم اس پہ کنسینسز کریئے کر لیں شروعات جو ہے اس کی بنیاد جو ہے یہیں رکھنی چاہیے کہ بجٹ ابھی پاس نہیں ہوا جو ہمارے پروپوزلز ہیں جو گورنمنٹ کے پروپوزلز ہیں ان میں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ کانفلونس جو ہے یا کنورجنس جو ہے وہ کریئٹ کی جائے اس کے بعد ایک وائیڈر بات جو ہے جو لیڈر آف اپوزیشن نے بھی کی آپ نے بھی کی آپ پہلے بھی کرتے رہے ہیں اس بات کو کہ ایک مساقہ معیشت جو ہے وہ تمام پارٹیز میں ہونا چاہیے سو فی سے دی ہونا چاہیے ہم اس کے بالکل مخالف نہیں ہے اگر ہماری پارٹی سے یہ آواز آئی ہے کہ یہ مزاق معیشت ہے تو مجودہ حالات کے تناظر میں اس بات ہوئی ہے کہ جب تمام تر سٹرکچرل ریفارمز جو ہے وہ کر لیے گئے ہیں ایک نیا جو ہے وہ ڈسپلن جو ہے فنینچل ڈسپلن انٹریوز کیا جا رہا ہے جسے ہمیں اختلاف ہے تو کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ بجٹ سے پہلے یہ مساق جو ہے یہ اس کے اوپر جو ہے ہم کوئی کنسنسس کر لیتے ہیں صرف اتنی بات ہے ہم اصولی طور پہ آج بھی اس مساق کی حمایت کرتے ہیں ہمارے قائد نواز شریف نے آر سے دس سال پہلے یہ کہا تھا لیکن ان حالات کے تناظر میں جب بجٹ پہ بحیث ہو رہا ہے اور اتنی ڈائیورجنس ہے ہمارے اپینینس میں بجٹ کے اوپر گورنمنٹ کی اور ہماری کہ کوئی کوئی میٹنگ پوائنٹ ہے ہی نہیں ہے لیٹس فرسٹ کریئیٹ ای میٹنگ پوائنٹ بٹوین دی گورنمنٹ اور پریجوری اور اپوزیشن آن دا بجٹ یہ ایک ابتدا ہوگی اچھی ابتدا ہوگی اور اس کے بعد جو ہے منزل اس کی جو ہے مساق معیشت کر لیتے ہیں اگر یہ ان کے وارے میں ہے تو ان کو اگر میرے جو بات کی ہے میرے عزیز